مرزوان چیما ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں جو کپٹل سمارٹ سیٹی کا سب سے کہلیں کہ درینہ فیصلہ تھا انٹرچینج کا جس کے حوالے سے ہر انڈویجول انتظار کر رہا تھا کب کپٹل سمارٹ سیٹی کا اپوزٹ سائیڈ آف انٹرچینج اوپن ہوگا تو اس کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے بیسکلی آج سوسائیٹی نے یہ انٹرچینج کی جو لیفٹ سائیڈ والی ایکسیس ہے پہلے تو رائٹ سائیڈ والی ایکسیس میں اپتا دوں آپ کو کہ رائٹ سائیڈ پر موٹروے کے آپ کو یہ جو ایکسیس نظر آ رہی ہے میں ایکس پینگرزنز رزوم کر کے پاس سے دکھاتا ہوں یہ سوسائیٹی کی طرح سے تقریبا آج سے ڈیٹ سے دو سال پہلے اس کو مکمل کر لیا گیا تھا اس کو اوپن کر دیا گیا تھا اب یہ سائیڈ دیکھیں یہاں سے پراپر آپ موٹروے سے انٹری لے سکتے ہیں اس پوائنٹ سے اب موٹروے کے اوپوزٹ سائیڈ پہ بھی سوسائیٹی نے جو اپنا انٹرچینج ہے ایم ٹو سے اگر آپ لاہور سے ٹرافک آ رہی ہے اس پوائنٹ سے ہوتے ہوئے آپ ڈائریکٹلی سوسائیٹی میں ایکسیس لے سکتے ہیں کیپٹل سمارٹیٹی میں تو ٹیکنیکلی یہ بھی انٹرچینج جو مکمل آپریشنل ہو گیا ہے اب اس کے بعد ایک ہوتا انٹرچینج کی پراپر لینڈز کے بھی بننا اس کے بریجز بننا انڈرپاس بننا وہ چیزیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ انٹرچینج کا پرپس صرف و صرف ٹرافک کا انفلو اور آٹفلو کو منیج کرنا تو انفلو اور آٹفلو کے اگر بات کی جائے تو آج کی ڈیٹ میں کیپٹل سمارٹی میں ٹرافک کے انفلو اور آٹفلو کے لیے کوئی ایشیو نہیں ہوگا جو بھی انڈورجیل جو کیپٹل سمارٹی کی سائیٹ پہ آنا چاہتے ہوں پہلے ان کو آنے کے لیے ایک ریکوائیڈ پاس ہوتا تھا اس کے بغیر کیپٹل سمارٹی کی سائیٹ پہ انٹر نہیں ہوا جا سکتا تھا اب یہ بریج بننے کے بعد کیپٹل سمارٹی کی سائیٹ پہ بداؤٹ کسی پاس کے آپ ڈریکٹلی ایکسیس لے سکتے ہیں اور یہاں پہ پر ٹال پلازا کے بوت لگا دی جائیں گے جس کے اپوزٹ سائیٹ پہ آپ کو یہ ٹال پلازا کے بوت نظر بھی آ رہے ہیں اسی طرح جب یہ بوت بن جائیں گے یہاں پہ تو یہ ایک پر اپریشنل انٹرچینج ہوگی جس کے بعد ہر انڈویجول جس کی بھی کیپٹل سمارٹی میں انویسمنٹ ہے یہاں آپ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ دونوں کیسز میں آپ کیپٹل سمارٹی کو ایم ٹیگ پہ جو آپ موٹروے پہ جنرلی ٹریول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ایم ٹیگ اسی ایم ٹیگ کے استعمال کرتے ہیں آپ سائٹ پہ روٹین سے وزٹ کر ستے ہیں ویڈاؤٹ اینٹرفیرنس تو یہ پوزٹیو بات ہوگی ان میمبرز کے لیے کہ جن میمبرز نے کیپٹل سمارٹی میں فیوچر پوائنٹ ایفیس سے انویسمنٹ کرنی ہے یاد رہے کہ کیپٹل سمارٹی وہ پہلی سوسائٹی ہے جس کا ایم ٹو موٹروے پہ انٹرچینج ہے پاکستان کی پہلی سوسائٹی اس سے پہلے کسی بھی پرائیوٹ گروپ کے پاس کیپٹل سمارٹ سٹی کے علاوہ ایم ٹو موٹروے پہ ذاتی انٹرچینج موجود نہیں ہے تو یہ جو انٹرچینج کا ابھی آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا باقی کمپریزن میں کسی بھی سوسائٹی سے وہ سب سے زیادہ ہوگا اس کا شورٹ ٹرم ایمپیکٹس کا زیادہ نہ ہو لیکن لانگ ٹرم ایمپیکٹس کا بہت زیادہ ہوگا اس کی کیا ریزن ہے کہ کیپٹل سمارٹی جو ہے اب جب انٹرچینج کی ایکسیس اوپن کرے گا تو ابھی موٹروے پہ تقریباً دن کی تین سے چار لاکھ گاڑی کا ڈیلی سے یہاں سے ٹریفک گزرتی ہے تین سے چار لاکھ گاڑی کی ایوریج اگر گاڑی دیکھیں تو یہاں پہ سمارٹی کے اندر کوئی گاڑی وزٹ نہیں کر سکتی کیونکہ انٹرچینج ایسی بات ہے پرائیویٹ انٹرچینج تھا ابھی پبلک نہیں ہوا تھا ابھی یہ پبلک ہونے کے بعد انٹرچینج جو لیٹس ایسی چار لاکھ گاڑی گزرتی ہے اس کا ٹین پرسنٹ بھی اگر کیپٹل سمارٹیٹی کی سائٹ وزٹ کرتا ہے یعنی کہ بداؤ کسی دکاوٹ کے ٹین پرسنٹ مینز کہ لیٹس ایسی چار لاکھ گاڑی کا ٹین پرسنٹ نکالیں چالیس ہزار گاڑی آتی ہے اور پر گاڑی اگر میں دو انڈویجو لگاؤں تو پر ڈے ایٹی تھاؤزن لوگ کا فوٹ فال آپ دیکھ لیں گے اگلے تین سے چار مہینے کے اندر یعنی کہ ایک کورٹر سے پلس مانس ٹائم کر لیں آپ اس ٹائم کے اندر آپ کو اتنے وزٹر سائٹ پر نظر آئیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ گیم چینجنگ ثابت ہوگا کیپٹل سمارٹی کے ان میمبرز کے لیے جنہوں نے کیپٹل سمارٹی میں انرسمنٹ کر رکھی ہے ابھی رائٹ ناؤ کیپٹل سمارٹی کے اندر جو پلوٹ سے آپ کو بہت منیمل پرائز مل جاتے ہیں یعنی پانچ ملے کا پلوٹ اگر آپ کیش پہ لیتے ہیں راؤن کو تیس سے بتیس لاکھ روپے کا کیش پلوٹ مل جاتے ہیں اگر آپ دس ملے کا پلوٹ لیتے ہیں یہی آپ کا تقریباً ساٹھ لاکی بریکٹ کا پلوٹ مل جاتے ہیں انٹر چینج اپریشنڈ ہونے کے بعد یہ ریٹس آپ کو کیپٹل سمارٹی کی سائٹ پر نظر نہیں آئیں گے تو یہ انٹر چینج اس لحاظ سے بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے مارکٹ پر پوزیٹیو امپیکٹ مجھے امید ہے کہ کیپٹل سمارٹی کا انٹر چینج اپریشنڈ ہونے کے بعد کیپٹل سمارٹی کی مارکٹ میں آپ کو اچھا خاصہ سرج دیکھنے کو ملے گا ریٹس میں آپ کو اچھا خاصہ ریٹس ہائی ہونے کے چانسز ہیں تو یہ وجہ ہے کیپٹل سمارٹی کا انٹر چینج اپنے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا یہ انٹر چینج کا الہور سے کرا کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ نے اس پوائنٹ سے ٹرہ ہونے اور اگر آپ اسلامباد سے آ رہے ہیں تو آپ نے اس پوائنٹ سے ٹرہ نظر آ رہا ہے جو الڑی پوائنٹ بنا ہویا اور سامجھ آپ کو ٹول بوٹس میں نظر آ رہے ہیں ایگزٹ لے رہے ہیں الہور کی طرف تو آپ نے اسی پوائنٹ سے ایگزٹ لینے ہیں اور آپ نے اسلامباد کے طرف exit لینا ہے تو آپ اس point سے exit لے سکتے ہیں دونوں cases میں آپ کو یہی area سب سے clear نزدیک پڑتا ہے تو یہ overall capital smart city کا انٹر چینج جب سائٹ پہ جب کام سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد کی update ہے کہ right now آج کی date میں آج سنڈے ہے میرے حال میں تو سنڈے date 12 of May 2024 یہ آج کی update ہے اگلے دو دن میں یہ بالکل operational ہو جائے گا اور اس کے بعد member regularly اپنی مرضی سے سائٹ پہ visit کر سکتے ہیں آج بہت ہی historic moment ہے capital smart city کی سائٹ کے لیے کیونکہ capital smart city کا پہلے اپنے entry point دیکھا ہوگا تو اس سے ایکسر member capital smart city کی سائٹ سے گزر کے آتے تھے تو آج capital smart city کی سائٹ سے ہم exit ہوں گے جو motorway کے opposite سائٹ پہ بنا ہے access point تو اس سے ہم exit ہو کے یہ اسلامباد جانے والی پہلی گاڑی ہے اس سے پہلے ملک صاحب اس access سے چکری روڈ سے آتے ہوئے یہاں سے گزر کے آئے ہیں تو یہ آپ future میں یہی سے access لے کے آپ اسلامباد کی طرف جمائیں گے اور لاہور سے آنے والے جدنے کی ٹرافک ہوگی وہ یہاں سے کمیوٹ کرے گی تو یہ اوہرحال capital smart city کی ممبران کے لیے بہت ہی بڑی خوش خبری ہے آج کا دن so here's this was it from today اگر آپ capital smart یا لاہور smart city میں بکنگ کے بالے کچھ معلومات چاہیے ہو دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویبسائٹ وزٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مد بھولیں